اسلام علیکم ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائے چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آج میں آپ کے لیے بہت ہی زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اونین پراتھا بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اسے بنانا بہت آسان ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا اور مجھے ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگوں کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بول میں دو کپ میدہ لیں گے اور ایک ٹی سپون نمک لیں گے اور ایک ٹی سپون ہی اجوائن لیں گے اور دو ٹیبل سپون میلٹڈ گی لیں گے اور اس کے بعد ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد نورمل پانی کے ساتھ ہم اس آٹے کو گوندیں گے پہلے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر سارے آٹے کو مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے گوندیں گے پانس سے چھ منٹ اچھی طرح سے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے آٹے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے گوند لیں گے آٹے کو پانس سے چھ منٹ اچھی طرح سے گوندنے کے بعد اب ہم اسے بول میں رکھیں گے کور کر کے اور اس کے اوپر ہم پانی لگا کر اسے چھوڑیں گے دس منٹ کے لیے اس کے بعد ایک بول لیں گے اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے کرش کیا ہوا پیاز دو میڈیم سائز کے پیازوں کو میں نے بالکل بھاریک کدو کش کر لیا ہے اور اس سے پانی نیچوڑ لیا ہے اس کے بعد تھوڑی سی سبز مرچے ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا سبز دھنیا ایڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے اور ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں زیرہ پاورڈر ایڈ کریں گے اور ایک ٹیبل سپون ہم نے اس میں خوشک دھنیا ایڈ کیا ہے یہ ذرا اچھا لگتا ہے اور ساتھ ہی ایک ٹیبل سپون ہم نے کسوری میتھی ایڈ کی ہے اور ہلکے کٹی ہوئی ہم نے ادھر سانف ایڈ کی ہے آپ اس کا پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اور ساتھی ہم نے ہاف ٹی سپون پسی ہوئے لال میں چین اڈ کی ہیں اب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کر کے ہم انہیں سائٹ پر رکھیں گے اور آٹے کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں آٹا اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے اسے ہم بال سے نکالیں گے اور اس طرح سے چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑوں کی سائز میں ہم اسے الگ کر لیں گے آٹے کو اور اس کے بعد ہم اسے پیڑے بنا لیں گے اسی طرح سارے پیڑے بنائیں گے اور ایک پیڑے کو لے کر ہلکا ہلکا دونوں سائڈوں سے خوش کٹا لگائیں گے اور خوش کٹا لگانے کے بعد اس کے ہم کنارے باریک باریک اس طرح بھی لیں گے کنارے ہم نے پتلے بھی لیے ہیں اس کے بعد بھیلن کے ساتھ تھوڑا سا ہم اسے بھی لیں گے دیکھیں اتنا سا اور اس کے بعد ہم اس میں فیلنگ رکھیں گے جو پیازوں کے ہم نے تیار کی تھی فیلنگ کو رکھنے کے بعد اب ہم اسے کور کریں گے دیکھیں اس طرح سے ہم نے اسے کور کرنا ہے کور کرنے کے بعد اوپر سے اس کا جو موہ ہے اسے اس طرح سے ہم نے بند کر دینا ہے اور یہ ہمارا پیڑا تیار ہے اسی طرح سے ہم نے باقی کے جو پیڑے ہیں انہیں بھی تیار کر لینا ہے تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سارے پیڑے ہم نے بنا لیے ہیں ابھی ہم ایک پیڑے کو لیں گے اور ہلکا سا خوشکاٹا لگائیں گے اور اس طرح سے ہم اسے روٹی کی شیپ میں بیلیں گے بلکل نرم ہاتھ کے ساتھ ہم نے اسے بیلنا ہے اس طرح سے بیلنے کے بعد اب ہم اسے پکائیں گے جیسے ہی ایک سائٹ سے کلر چینج ہو تو ہم اس کی سائٹ چینج کر کے اوپر والی سائٹ کے اوپر گھی لگائیں گے گی کے ساتھ یہ پراتھے بہت ہی زبردست خستہ بنتے ہیں اور آپ انہیں آئل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن گی کے ساتھ بہت ہی کرسپی اور مزے کے لگتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنایئے گا تو دیکھیں یہ ہمارا ایک پراتھا تیار ہے بہت ہی زبردست اس کے اوپر کلر آیا ہے اور سیم ایسے ہی ہم نے باقی کے پراتھے جو ہیں انہیں بھی بنا لینا ہے تو دیکھیں بہت ہی زبردست اور بہت ہی کرسپی ہمارے پراتھے بن کر تیار ہوئے ہیں ایک پراتھے کو آپ کو میں توڑ کر بھی چیک کرواؤں دیکھیں کتے زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ سے جتنے یہ دکھنے میں خوبصورت لگ رہے ہیں کھانے میں تو بہت ہی زیادہ مزے کے ہیں تو آپ لوگ بھی ضرور بنایئے گا اور مجھے ضرور کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپیس کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور مجھے دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ